پاکستان نے دوسری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مینیز لینڈ کو 38 رن سے شکست دے کر سیریز میں دو سی فرقی برتری حاصل کر لی میچ میں کپتان بابرازم نے اپنی تیسری ٹی ٹوینٹی سنچری بنائی جبکہ ہاری صرف نے پچھلے میچ کی طرح اس بار بھی چار وکٹے بٹو رہے ہیں میچ کے بہترین کی لڑی قرار دیے جانے پر بابر نے کہا کہ پہلے ان کا ساتھ رزوان نے دیا اور پھر افتخار نے انہوں نے مزید بتایا کہ وہ پہلے میڈل میں سیٹ ہوئے اور آخر میں جرہانہ کل کر اچھا ٹوٹل بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ وکٹے گرنے سے دباؤ بڑھتا ہے اور رنز بنانا اتنا آسان نہیں رہتا پانچ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ لاہور میں کلا جائے گا جبکہ بقیہ دو میچز رولپنڈی میں ہوں گے لاہور میں کلے گئے اس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں کپتان بابرازم نے ایک بار پیٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے میچ میں آپنر کی ناکامی کے بعد محمد رزوان کے ساتھ بابر کی سلامی جوڑی نے خوب رنز بٹھو رہے تیسری نمبر فخر زمان آتے ساتھ پہلے گیند پر ہنری کا شکار بن رہے گیند ان کے بلے سے لگ کر سٹیم سے ٹکرا گئی یوں دوبارہ ہنری کو ہیٹرک کرنے کا موقع ملا مگر سائم ایوب نے ان کے اور کی اس آخری گیند کا کامیابی سے دفاع کیا پہلے میچ کے ہیرو سائم ایوب اس بار صفر پر آؤٹ ہوئے نیشن کے تیروے اور میں اماد وسیم دو رنز بنانے کے بعد وکٹ کیپر لیتم کے ہاتھوں کے چھوٹ ہوئے تین اورس کے دورانیے میں چار وکٹیں گرنے سے پاکستانی بلے بازوں پر دباؤ بڑھا لیکن افتخار احمد نے کریس پر بابر آزم کا ساتھ دے کر بیٹنگ کو مستحقم کیا دونوں کی جوڑی آخری گیند تک جم کر کیلی اور اٹھتر رنز کی شراکت قائم کی بابر نے ایننگز کی آخری گیند پر چھوکہ لگا کر اپنی تیسری ٹی 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 سنچری مکمل کی اٹھاون گیندوں پر بنائے گی اس سنچری میں تین چکے اور گیارہ چھوکے شامل تھے وہ لمحہ جب بابر آزم نے اپنی سنچری مکمل کی اور ایک جذباتی انداز میں اس کا جشن منایا جبکہ افتخار نے تین چکے اور ایک چھوکہ لگا کر محرز انیس سکیندوں پر تین تیسری رنز بنائے